نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے شب کو ایک جگہ قیام فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ آج شب کو حفاظت اور چوکی دارہ کون کرے گا ایک مہاجری اور ایک انساری صحابی حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عبادہ بن بشر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ ہم دونوں آج کی رات چوکی داری کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی جہاں سے دشمن کے آنے کا راستہ ہو سکتا تھا بتا دی کہ اس پر دونوں قیام کرو دونوں حضرات وہاں تشریف لے گئے وہاں جا کر انساری صحابی نے مہاجری صحابی سے کہا کہ رات کو دو حصوں پر تقسیم کر کے ایک حصہ میں آپ سوئیں اور میں جاگتا رہوں گا دوسرے حصہ میں آپ جاگیں اور میں سوتا رہوں گا کہ دونوں کے تمام رات جاگنے میں یہ بھی احتمال ہے کہ کسی وقت نیند کا غلبہ ہو جائے اور دونوں کی آنکھ لگ جائے اگر کوئی خطرہ جاگنے والے کو محسوس ہو تو اپنے ساتھی کو جگا لے رات کا پہلا آدھا حصہ انساری صحابی کے جاگنے کا قرار پایا اور مہاجری صحابی سو گئے انساری نے نماز کی نیت باندھ لی دشمن کی جانب سے ایک شخص آیا اور دور سے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر تیر مارا اور جب کوئی حرکت نہ ہوئی تو دوسرا تیر مارا اور پھر اسی طرح تیسرا تیر مارا اور ہر تیر ان کے بدن میں گھستا رہا اور یہ ہاتھ سے اس کو بدن سے نکال کر پھینکتے رہے اس کے بعد اتمنان سے رکو کیا سجدہ کیا نماز پوری کر کے اپنے ساتھی کو جگایا تو وہ ایک کی جگہ دو کو دیکھ کر بھاگ گیا کہ نہ معلوم کتنے ہوں مگر جب ساتھی نے اٹھ کر دیکھا تو انساری صحابی کے بدن سے تین جگہ سے خون ہی خون بہ رہا تھا مہاجری نے فرمایا سبحان اللہ تم نے مجھے شروعی میں کیوں نہ جگہ لیا انساری نے فرمایا کہ میں نے ایک سورت سورہ کحف شروع کر رکھی تھی میرا دل نہ چاہا کہ اس کو ختم کرنے سے پہلے رکو کروں اب بھی مجھے اس کا اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میں بار بار تیر لگنے سے مر جاؤں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدمت ہمارے سپرد کر رکھی ہے وہ فوت ہو جائے اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں مر جاتا مگر سورت ختم کرنے سے پہلے رکو نہ کرتا یہ تھی ان حضرات کی نماز اور اس کا شوق کہ تیر پر تیر کھائے جائیں اور خون ہی خون ہو جائے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان حضرات جیسا شوق نصیب فرمائے موسیقی